روس کے کرس ائر بیس پر بڑا ڈرون اٹاک دکھائیے ذرا یوکرین نے ملٹری ائر فیلڈ کے پاس کیا بڑا حملہ یہ دیکھیں آپ روس کے ڈرون اٹاک کے بعد یوکرین کا کاؤنٹر اٹاک یہ دیکھیں آپ یوکرین بارڈر سے ساٹھ میل دور ہے کرس ائر بیس یہ دیکھیں کس طریقے سے اٹاک کیا اب میں چاہوں گا یہ دونوں یہ حالہ کی یہ ڈرون اٹاک کے پرانے ویشولز ہیں کلکنڈی سر کورس پہ اٹاک کا بدلہ 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے کے اندر رشاہ نے لیا کیا یہ سمجھا جائے جس طریقے سے آپ لوگوں نے نو مینے سے کور کرتے آ رہے ہیں یوکرین وار کو لے کر کے اب آپ دیکھیں گا روس جو بار بار کہہ رہا ہے سردیاں جب شروع ہوئی ہے اور شروع ہو گئی ہے کیب میں تقریباً مائنس 10 ڈگریز سنٹیگر تیپریچر جاتا ہے ایسے حالات میں اگر یوکرین کسی پرکاس جیسے کورس کے ائر بیس پہ حملہ کیا اچار صرف کھانے کی لیے ہی نئی ہے کمانے کی لیے بھی ہے یہ اچار کے بزنس کر کے مہینے کے پانچ لاکھ کمان رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کیلیٹ کی سٹائٹ جو کیب اور باقی دستکٹ کے ہوا ہے اسے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ابھی یوکرین ڈاک پٹ پر ہے یوکرین کتنا بھی کر لے اس کو کتنی بھی مدد مل جائے جس پرکار سے روس کے پاس میزائلز ہیں آج بھی 27000 راکٹ سپار کرتا ہے روس کیوں یوکرین میں میں سیدھے چلوں گا کمانور جی جی سنگھ سار کے بات سار یور ٹیک سار دیکھئے بلکل کرنی صاحب نے کہا وہ ٹھیک ہے مگر میں جو اس کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ جو رشیہ ہے وہ یوکرین کی will to fight جو ہے اس کے اوپر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سی سو ہوتا ہے کبھی ان کا پلا بھاری ہوتا ہے کبھی یوکرین کا پلا بھاری ہو جاتا ہے اس طریقے سے پچھلے نو مہینے سے میں یہ جو وار ہے اس کو دیکھا ہوں ابھی آپ نے ٹھیک کہا کہ اس نے مسائلیں ماری ہیں سکسٹی سیونٹی مسائلیں ماری ہوا ماتا رہے گا اور وہ ائر ڈیفنس سسٹم یوکرین کا ہے اس کو اگزاوز کرنا چاہتا ہے مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم جو رشیہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بنا رہا ہے اس کا دو تن یہ ٹھیک ہے یا صرف پروپیگنڈا ہے کیونکہ دونوں سائٹے سر میں آپ کو رشیہ کے ایک سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں ذرا دیان سے دیکھیں آج کی بڑی خبار کرسپس یا نئے سال پر روس یوکرین میں نہیں ہوگا سیس فائر اس وقت کی بڑی خبار بریک کھریں زیلنسکی کے پیس آفور سے کریملن کا صاف انکار پیس جیسا کوئی ٹاپک ایجنڈے میں نہیں ہے یہ پیسکوپ نے کہا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے بگ وال پر یہ بہت بڑی خبر ہے پیس آفور سے کریملن کا انکار یہ بڑی خبر ہے روس کرسپس یا نئے سال پر یوکرین سے کوئی سیس فائر نہیں کرے گا یہ دکھائیے بڑی خبر پوتن کے پروکتہ نے کہا کہ اسے یوکرین سے کوئی بھی پیس آفور نہیں ملا ہے نیکس دکھائیے پھر پیس جیسا کوئی ٹاپک کبھی ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہیں دمیتری پیسکوپ نے کہا یہ دیکھئے نئے سال پر یوکرین سے ہماری فوج کے واپس آنے کا کوئی سوال نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ہے یوکرین کو اپنے چار ریجن کی بات ماننا ہوگا جنہوں نے روس کے پکش میں ووٹ دیا ہے یہ کہا ہے انہوں نے پھر دیکھئے کریملن کا بیان زیلنسکی کے دس سٹیپ پیس فارمولے کے بعد آیا ہے میں جاؤں گا راہل سیدھے یہاں پر کرکس والی خبر نیچے دکھائیے اور یہاں پر یہ دکھائیے آپ پیس آفر کی بات کر رہے ہیں with conditions میں یہ جاننا چاہتا ہوں جنرل کلکرنی سر کیا یوکرین روسیا کے اوپر conditions impose impose کرنے کی ابھی قوت رکھتا ہے سر شاید آپ کا آڈیو میوٹ پر ہے totally not better روسیا ایسی مقصد سے شروع ہوا ہے کہ روس چاہتا ہے کہ یوکرین should not become a member of nato اس طرح کی جو شرطیں لگا رہا ہے زیلنسکی مجھے نہیں لگتا ہے زیلنسکی جو ہے ایک پیندہ بند کے رہے چکا ہے اگر یوکرین خود اگر لڑنے کی قابلیوث ہوتی تو مجھے لگتا ہے یہ لڑائی بہت پہلے ختم ہو جاتی لیکن یوکرین کو جس پرکاس سے 30 بلین ڈالرز کا ملٹری ایڈ ملا ہے اس کے بھضبوتے پہ اس بھروسے پہ اور نیو موڈنائی ملا ہے اس کو لے کر یوکرین بات کر رہا ہے لیکن ابھی جب ملے گا اس ایکوپنٹ کو سمجھنے میں اس کو سبجھنے آپ کو پورے اس ایکوپنٹ کے اوپر اس سببھال کرنے میں اسے بہت وقت لگے گا روس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے روس کے پاس یہ سردی ہے اسی سردی میں یوکرین نے گھٹنے ٹیکنے ہے اگر یوکرین گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے اس سردی میں اس کے بات اچار صرف کھانے کی لئے ہی نہیں ہے کمانے کی لئے بھی ہے یہ اچار کے بزنس کر کے مہینے کے 5 لاکھ کمار رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو Freedom App کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی